بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوکر میں بہت ہی ایزی طریقے سے جھٹپٹ بن جانے والی چکن اسٹو کی ریسپی تو چکن کا اسٹو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے لیکن پیاز اس میں زیادہ گھولنے ہی پاتی ہے کیونکہ چکن کی ٹائمنگ پکنے کی کم ہوتی ہے اور پیاز کے گلنے کا ٹائم اس کو مل نہیں پاتا ہے تو ہم اسے کوکر میں بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی یوسفول ریسپی ہوگی تو جھٹپٹ سے جب بھی آپ کو اسٹو بنانا ہو تو آپ میرے میتھٹ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا اسٹو بہت پیسٹی بنے گا بہت ہی کوئکلی بن کے تیار ہو جائے گا تو آئیے برانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بارا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہاں پہ ڈیڑھ سو ایمل تک مسترڈ آئل ہم نے اچھے سے گرم کر لیا اس کے جگہ پہ جو بھی کھنگ آئل آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اپنے چوائز کے ساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ سا سو گرام یعنی کی چھے میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے موٹا موٹا رفلی سلائز کٹا ہے تین سے چار تیس پتہ ہے انہیں ہم آئل میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی کچھ ثابت مسائلہ ایٹ کریں گے ون ٹی اسپون کالی ملچ ہے ون ٹی بل اسپون زیرا ہے تین بڑی لائچی ہے دو دالچینی کا پیس ہے ایک بادیان کے پھول ہے چھوٹی سے جاویتری کا پیس ہے آٹھ سے نو لونگ ہے اور چار سے پانچ ہری لائچی ہے یہ سارے مسائلے ثابت جس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے ملا دینا ہے اس کے علاوہ اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ون ٹی بل اسپون کی قریب نمک آپ اپنے ذاکے کی حضاب سے ایٹ کیجئے گا اور تین ٹی بل اسپون ایٹ کریں گے ادھر کلہسون کا پیسٹ ملاتے جائیں گے تاکہ نیچے سے پیاز لگے نہیں یہاں پہ ہیٹ کو بیڈیم رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے پیاز کو کوئی پکانا نہیں ہے بس چیزیں ڈالتے ڈالتے چلاتے جانا ہے اور دس سے گیارہ ہم نے ہر ایمیچوں کو چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں کٹ کے ایٹ کر لیا اچھی طرح سے ملا دیں گے دو سے تین ٹی بل اسپون ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اب سیٹی لگا لیں گے تو کوکر کا ٹھکن کور کر دیں گے اور میڈیم ہیٹ پہ کم سے کم تین سیٹی لگا لیں گے تو تین سے چار سیٹی لگانے کے بعد ویسل اٹھا کے چکن کو اچھے سے واش کر کے ہم نے اسٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پورا ایکسس وٹر نکل جائے یہاں پہ دو ٹی بل اسپون ہم نے سابود دھنیا لیا ہے اور اسے دردرہ سا ہم نے کوٹ لینا ہے اور اس دردرے کو ٹی بھی دھنیا کو ہم نے الگ کر لینا ہے پلیٹ میں اور اس کے بعد ہم نے کچھ گرم مسالے کو بھی دردرہ سا کوٹ لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو ہری لیچی ہاف ٹی سپون دو لانگ پندر دانے کالی مرچ کے اور چھوٹا سا جائویتری کا پھول اب اسے دردرہ سا موٹا سا کوٹ لیں گے اور جو دردر ہی کوٹی بھی دھنیا تھی اس کو ہم نے اسے میں ایٹ کر دیا چکن میں اور اب بھون لیں گے جب تک کہ اچھے سے آئل الگ نہیں ہو جاتا ہیٹ کو میڈیم رکھنا ہے اور کیرفلی بیچ بیچ میں چلاتے جانا ہے تاکہ تلے میں لگے نہیں اگر تلے میں ریسیپی لگی تو ٹیسٹ روزائی کا خراب ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ اچھے سے آئل الگ ہونے لگا ہے اب اس میں ہم نے سات سے آٹھ رہاری مرچے اور دس سے گیارہ ثابت مرچیں ڈال دینا ہے اس طرح سے فلیور کے لیے اوپر سے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہاف کپ اچھے سے بیٹ کیوی دہی اور ملا دیں گے ہیٹ کو یہاں پہ لو رکھیں گے تاکہ دہی فٹے نہیں اس کے بعد اس میں ہم نے جو دردہ کوٹا ہوا مسالہ بنایا تھا یہ ایٹ کر دیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد جب گریوی تھوڑی پکنے لگے گی تو اس میں ہم تھوڑا پانی ایٹ کر دیں گے تقریباً ہاف کپ تو پانی یہ اپنے چوائز کے حساب سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اسٹو کی گریوی تھوڑی تھیخ ہوتی ہے اور اب دس سے بارہ منٹ پکا لیں گے لو ہیٹ پر دس سے بارہ منٹ بعد کھول کے ہمیں دیکھنا ہے اچھے طرح سے ملا دینا ہے چکن کو بھی ایک بار چیک کر لینا ہے چکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے کی نہیں تو پس ہیٹ بند کر دیں گے اور اب ڈھک کے رکھ دیں گے دس سے بارہ منٹ بعد اسے سرک کریں گے دس سے بارہ منٹ بعد کھول کے دیکھنا ہے دیکھئے اوپر سرفیس پہ آئل اچھا سا دکھنے لگا ہے بس تیار ہے آپ کا کوکلی بن جانے والا کوکر میں چکن اسٹو کی ریسیپی تو بہت ہی مزید کی بنتی ہے اس کی ٹیکچر آپ دے سکتے ہیں گھلی گھلی سی پیاز کی گریوی آپ اس کو لیمن کے ساتھ اور پیاز کے لچوں کے ساتھ تھوڑے سلات کے ساتھ آپ اسے سرکیجے اور کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ ٹندوری نان کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی کوکلی بن جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ اسے پوری طرح سے انجوائے کریں گے انشاءاللہ تو ضرور ٹرائی کریں اس طرح سے ایک بڑا اور اپنا فیڈ بیک بھی ہوایے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بارہ تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویسی پیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ